لگ ڈاؤن کے عذاب میں مبتلا آلوی برادری کو اب بھی کشمیریوں کے دکھ کا احساس نہ ہوا مقبوضہ وادی میں لگ ڈاؤن کو نو اماں ہونے کو آئے کشمیری گزشتہ دو سو اکتالیس روز سے گھروں میں قید ہے وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل دو سو اکتالیس میں روز بھی معمولات زندگی بادستور مفلوج ہے سڑکے سنسان وادی میں دکانے کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہے گئے قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی عجیرن بنا دی وادی میں نام نہاں سرچ آپریشن کی آر میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے وادی میں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے اور بھارتی غاسف فورسز کی جانب سے مظالم کی شدت میں مزید اضافہ بھی کر دیا گیا وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریات تحال موطل ہے کشمیر میں سب سے بڑا انسانی علمی جنم لے چکا ہے مگر سپر باور کے دعوے داروں یا انسانی حقوق کے علم بردار سب خاموش ہیں تجارتی مفادات کو انسانیت پر ترجیح دی جا رہی ہے جس سے عدم توازن نائنصافی اور شدت پسندی جنم لے رہی ہے اس دورے میار کو امریکہ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں نے ختم نہ کیا تو دنیا کا امن تہہو بالا ہو جائے گا